تحریک مسلم شبان کے ایک وفت جس کی صدارت مشتاق ملک نے کی تمام نے مل کر عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر و ریجسٹرار سے خصوصی ملاقات کی اس موقع پر وفت نے ذمہ داران سے دارت المعریف کی حالت ازار پر روشنی ڈالی ساتھی ساتھ دارت المعریف میں کام کرنے والے پانچ ملازمین جن کے پاس وک آرڈر اور تمام دستاویزات ہے اس کے باوجود بھی ملازمین کو پچھلے اٹھارہ مہینوں سے نہ تو یہاں پر کام کرنے کی اجازت دی جارہی ہے اور نہ ہی انہیں تنخواہیں دی جارہی ہے مشتاق ملک نے دیگر کئی سارے مسائل اور غیر خانونی سرگرمیوں پر بھی تفصیلی میٹنگ میں تمام تر سرگرمیوں پر روشنی ڈالی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات ایوری ڈائنز نیوز چینل کے ساتھ اسی طرح کی مزید تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آج اسمانیہ انویسٹی کے وائس چینسلر اور ریز سٹار سے ملنے کے لیے ہم آئے تھے تحریک مسلم شبان کا ایئر ڈیلیگیشن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیارت المعرف کی حالت انتہائی بہتر ہے اور دیارت المعرف میں کئی مسائل ہیں اور دیارت المعرف میں کام کرنے والے پانچ ملازمین جو فورت کلاس سمجھے کہ لیبر ہیں اور ان کو وہ پرمننٹ ہیں ان کے پاس ورک آرڈرز ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن گزشتہ اٹھارہ مہنے سے ان کو نہ سیلری دی گئی ہے اور نہ کوئی ممو دیا گیا ہے نہ کوئی لیٹر دیا گیا ہے اور ان کو ریسٹر میں بھی اپنے اٹنڈنس کو دالنے سے رکا جا رہا ہے تو یہ ایک انتہائی غیر خانونی عمل ہے جابرانہ عمل ہے اور اس عمل کے خلاف ہمارے کیا نام ہیں بھئی بولو رحمہ محمد علی محمد انور عبد الرحمان جاوید علی وحہ عبد الوحہ یہ سمجھئے کہ پانچ لوگ ہیں اور ان کو یہاں عثمان یونسٹی کے سابقہ لیڈر وسیم لے کر کل دفتر پورسوں دفتر پر آئے تھے اور آج میں سمجھئے کہ ریجسٹر سے خریب دو گھنٹے میٹنگ ہوئی مختلف عمور پر اب بغیر کسی لیٹر کے بغیر کسی اس کے ان کی تنخواہ بھی روک دی گئی ہے فلاں بھی ہوا ہے اور ان کو سائن کرنے بھی نہیں دیا جا رہا تو ریجسٹر کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ایگزیکیٹیو کمیٹی ہوتی ہے چھے ممبر کی جس میں فائنانس ہے مائنائیٹی ہے اور دوسرے ہے تو یہ سمجھے ڈیسائٹ کرے کہ ان کی سروس کو بریک کیا جائے تو بریک کیا جائے تو کوئی لیٹر نہیں دیا گیا برحال کافی آرگومنٹ ہوا کل جو ایگزیکیٹیو کمیٹی کی میٹنگ جو ہوئی تھی ان لوگ کو بریک کرنے کے تعلق سے وہ لیٹر بھی ان کو سرب نہیں کیا گیا ہے کل ریجسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ کل وہ لیٹر سمجھے کہ ہم کو بھی جائیں گے اور اس لیٹر کو دیکھنے کے بعد ہم سخت سے سخت کاروائی کریں گے اگر کوئی ان لیگل ایکٹ ہوا ہے اور ان کی جو تنقائیں اٹھارہ مہنے کی ہے اٹھارہ مہنے کی سالری کے ساتھ ان کو جاب پہ لینا پڑے گا یہ برحال مطالبہ تھا اس نے بھی ایکسپ کیا ہے ریجسٹر نے کہ صاحب میں ان کو انڈک کروں گا اور ان کا پریویس جو بھی سالری رکی ہوئی ہے وہ بھی میں دینے کا وعدہ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ برحال اس وجہ سے آج ہم عثمان انسٹی کے ایڈمیسٹیٹو ڈیپارٹمنٹ آئے تھے یونسٹی کو آئے تھے دارت المعارف کا بھی انشاءاللہ انقریب دورہ کیا جائے گا اور سارے مسائل کو دیکھا جائے گا اور اس پر بہتر نمائندگی کی جائے گی سلام علیکم کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے صرف وہاں پر کچھ سمجھئے کہ جو لیٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹرانسلیٹر ہیں جو ایڈیٹرز ہیں ایڈیٹرز بہت بڑے کرپشن میں ملوث ہیں ان کے نام ابھی میں میں لے رہا ہوں وہ ہوشیار ہو جائے اور ان مجبوروں اور بے بس جو فور کلاس ایمپلائیز ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کی جائے گی ایڈیٹرز کی ساری ریکارڈ میرے پاس ہے کب انہوں نے کانک کانک کیا کیا دارت المعارف میں وہ میں ایکسپوس کروں گا تو شاید میں رہنے کے خوابی میں رہے گی ساری عزت اللہ ہی کیلئے ہے اور اللہ ہی مہربان نہایت رحم والا ہے حج اور عمرہ کا فریضہ ادا کیجئے الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے سٹار اور بجٹ پیکیجز کے ساتھ ہرمین شریف کے خریب سٹار ہوتلز میں خیام تین وقت حیدربادی زائیخیدار کھانی ایسی بسز کے ذریعے مخدس مقامات کی زیارتیں سعودی ایلائنز کی ڈائریک فلائی حکومت سعودی عرب اور حکومت ہندوستان سے منظر شدہ الہین ٹرائیولز کی جانب سے حاجیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ الہین کے ساتھ عمرہ ٹرائیول کرنے والوں کے لیے نیکسٹ عمرہ ٹریپ پر ون پرسنٹ کیش بیک حاصل کیجئے مختلف ممالک کے وزاس اور ایر ٹکٹنگ کے لیے ایک بار ضرور تشریف لائیں آج ہی اپنا سفر بک کریں الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیٹ فرسٹ لور بابو خان سٹیٹ بشیرباہ ہیدرباد کانٹیکٹ 9949940160 اور 04029562931 موسیقی